نمسکار دوستو میرا نمی بی جیک مار آپ دیکھ رہے کومکس پیٹارا چینل کو تو چلی دوستو درگا کومکس کی سندار اسٹوری کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے مہابلی لنکورا اور آپ سبھی سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا ایک اور یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے ہندی اسٹوری پیٹارا اور ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی جا کر سبسکرائب ضرور سے کر لیں اور یہ بلکل فری ہے میں وہاں پر آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لیے فورس نہیں کروں گا یہ آپ کی مرجی ہے آپ کو دیکھنی پسند ہے تو جرور دیکھو نہیں پسند ہے تو نہیں دیکھو لیکن آپ سبسکرائب تو کر ہی سکتے ہیں اور وہاں پر ایک ہجار کمپلیٹ ہونے میں لگ بھگ دو سب سبسکرائبر باقی رہ گئے ہیں تو پلیج جاؤ اور جا کر کے سبسکرائب کر لو اور اس سے مجھے کافی خوشی ہوگی اور آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی جا کر کے ضرور کریں گے کیونکہ میں آپ سبی کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہوں اگر آپ ہمارے ساتھ فیوچر میں جڑے رہیں گے تو اس کی جنکاری آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مل جائے گی اور ایک اور بات میں آپ سے سجاؤ چاہتا ہوں کہ میں نے اس کے پہلے جو آٹھ دیس ویڈیو ہے وہ بینہ مائک کے ریکارڈ کی ہے اور ابھی کی ویڈیو جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں وہ نئے والے مائک سے کر رہا ہوں تو آپ آڈیو کا کمپریجن جرور سے مجھے بتانا کہ آپ کو کس کی آڈیو اچھی لگی یا تو پچھلے سال کی جو ویڈیو ہے اس کی اور ابھی سے دس دن پہلے کی جو بھی ویڈیوز ہیں اس کی یا اس والے ویڈیو یعنی آج جو میں نے ویڈیو ڈالی ہے اس والے ویڈیو کی آڈیو کمپریجن کر کے ضرور سے بتانا تو چلیئے بینہ کسی دیری کی اس سندار کومکس کو ہم شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کبر پریسٹ جو کہ کچھ اس طرح کا ہے مہابلی لنگورا یہ ہے جیت کا داؤ آہ آنیوازیو کی بستی آمیر میں ہر ورس کی طرح اس بار بھی قبیلے والے سرط پرنی واکرات میں بڑے دھوم دھام سے اپنے پونوں تہوار منا رہے تھے اس تہوار کا آیو جن قبیلے کے رسم و ریواج کے مطابق کئی دن چلا کرتا تھا جمما ہو جمما ہریہ ہو ہریہ پونوں پونوں ہاں ہاں پونوں بھائیو ناج گانے کے آوی جن کے اپرانت قبیلے کے سردار نے کل دیوتا کو پرسن کرنے کے لیے بلی کا عدیش دیا گلی گلی تاسا ہو صدا کی طرح کل دیوتا قبیلے کے سکھ سمریدھی کی رکچہ کریں بلی بلی پونوں بلی پرسن کل دیوتا پرسن ناج گاو خوشیا مناؤ گلے گلی تاسا پونوں 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 اگلے دن کچھ پٹی ہوگیتاؤں کا ایوجان تھا تینوں برکچوں کے تنیں تمہارے لکچے ہیں داگو روٹا اور لکا تمہیں ایک ہی تیر سے تینوں پیڑوں کو بیدھنا ہوگا جس کا تیر تینوں پیڑوں کو بیدھتا ہوا پار نکل جائے گا وہ دھنور یودھا کی پد بھی پائے گا لکا کا تیر تینوں پیڑوں کو بیدھتا پار ہو گیا گل گل ہرے ہرے میں دھنور یودھا قبیلے کے سردار نے لکا کو موٹیوں کی موٹیوں کی مالا کا اپہار دیا ہمارے قبیلوں کی آنے والے سنتانے لکا کے دھنور ودھیا پر گرب کرے گی اب آرمب ہوتا ہے دنگل کا کھیل مل یودھ آرمب ہوا لگتا ہے اس پر دنبا کے بچائے مل یودھا کا خطاب سنبا کو پرابت ہوگا اچانک سردار دہائی ہو دہائی ہو مہا یودھا دارا کی ماں تم سردار میرا بیٹا دارا صبح جنگل کی طرف گیا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا دارا جیسے مہا یودھا کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے دارا کی ماں پھر بھی ہم لکا کو روٹا اور داغو کو دارا کی خوش کے لیے بھیجتے ہیں پھر بھی ہم لکا روٹا اور داغو کو دارا کی خوش کے لیے بھیجتے ہیں دارا کی خوش میں جنگل کا کونہ کونہ چھان مارو دارہ کے جنگل میں جانے کی دیشا کی جانکاری پا کر تینوں اسی دیشا میں بڑھے گھنے ون کے بیچ جا بھڑکنے لگیں وہ جنگل سے لوٹا کیوں نہیں مل یود کے سمیہ دارہ جیسے مل یودھا کو سامل رہنا چاہیے تھا اوض سے کچھ گڑھ بڑھے کہیں اسی جنگلی جانور نے تو نہیں دارہ کو جنگلی جانور کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ دو سیروں کو بگل میں دبا کر لے آتا ہے آگے خطرو بھرا راستہ ہے بان دھنوس پر چڑھا لینا چاہیے تینوں دھنور دھاری پوری ستر تب رہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جنگل کا کافی سارا بھاگ ہم نے چھان مارا خوچ کے بغیر واپس جانا بوزدلی کہا لائے گی ہمیں اس سمیہ تک خوچ میں لگے رہنا ہوگا جب تک کی جیویت یا مرد دارہ کا پتا نہ لگ سکے اوپ کمبکت کانٹا چوب گیا کانٹا چوب گیا نکال رہا ہوں کچھ پلو بات روٹا کے لیے پلٹ کر دیکھنے دیکھنے پر لکا داگو چونکے ارے روٹا کہاں گیا یہی تو میں سوچ رہا ہوں روٹا روٹا گھنٹوں کی خوچ کے بعد بھی روٹا کا پتا نہ لگ سکا سمجھ بھی نہیں آتا پلک جھپکتے روٹا کو جمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا اوپ سے ہی معاملہ کچھ انہوں نہیں سا ہے دارہ بھی ساعت اسی طرح گائب ہوا ہو دونوں اس بات سے بے خبر تھے کی خطرہ ٹھیک ان کے سر پر من رہا آیا ہے پیسہ چک سکتی کے پنجوں میں جکردیں کے بعد دونوں حرکت بھی نہ کر سکے تھے ادھر بستی میں اتنی رات گھرائی ہے دارہ تو دارہ لوکا روٹا داغو بھی واپس نہیں آئے کیا مجھے ان کی خوچ میں جانے کی اگیا ہے زردار نہیں سمبہ اس سمیں کسی کو یہ اگیا میں نہیں دے سکتا اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ رات زیادہ ہو چکی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اب ایک دو نہیں پورے قبیلے کے مرد اپنے آدمیوں کو جنگل میں خوزنے چلیں گے اگلی صبح ہم کول دیوتا کی قسم کھاتے ہیں کہ اس اگیا دوسمن کو کچھا چوا جائیں گے جس نے ہماری یودھاؤں کو گائب کیا ہے ہو ہم کول دیوتا کی قسم کھاتے ہیں قسم قسم اٹل قسم اور پھر سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی اور کوچ کر گیا کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے سستروں کو تیار رکھو ہر خطرے سے نپٹنے کے لیے ہم تیار ہیں پیس آچک سکتی سردار کے دل کا سواگت کرنے کو تیار تھی کر اور جم اچانک بھاری بھرکم برکھ بگیر آندھی تفان کے کیسے گیرا اگلے ہی پل سردار کو اپنی سوچ کا اتر اٹھاس کے روپ میں ملا ہا 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 میں ہوں کٹیلا راک چھ سنی ڈائین کا بھائی کیا چاہتے ہو تم مجھے آدھی واسی قبیلوں کے ہٹے کٹے سو آدمی چاہیے میری بہن کی یہ اگیا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ میں آسانی سے قبیلے کے سو آدمی تمہیں سوپ دوں گا آسانی سے نہیں تو سکتی بل سے لے جاؤں گا کائرتہ بھری موت سے کہیں بہتر ہے سہس کے ساتھ سامنا کیا جائے ساتھیوں سردار کے جواد ساتھی ہتھیاروں سہی دسمانوں پر ٹوٹ پڑے بڑھو اور سمجھت سکتی سے ٹوٹ پڑو اس دانوں پر تیروں کی بہچار ہونے لگی کٹیلا اسطروں اور سستروں کے اگھاد سے بستہ رہا ہوا ہوا کٹیلا نے تیروں اور کٹیلا نے تیروں اور برچوں کے برچوں کو پرتی اتر میں سردار کے آدمیوں پر فیکا لو مرو سردار اپنے جوانوں کو برابط اتساہیت کرتا رہا جوانوں ایک پر اکچہ کی گھڑی ہے قدم پیچھے مت ہٹاؤ ہم کٹیلا پرہاروں سے اچھوٹا رہ کر اپنے دسمانوں کی اور قدم بڑھانے لگا تمہارے یہ نکیلے تین کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے چوہے سوئی کیوں چوبھا رہا ہے دو سکار ہاتھ آگے سردار کے آدمیوں میں بھگدر مجھ گئی جان بچانی ہے تو بھاگو بھاگو بچاؤ بچاؤ کہاں تک بھاگو گے سو کو زندہ لے جاؤں گا باقی کو کچھا چبا جاؤں گا جان بچا کر سردار کے آدمی جنگل سے بھاگتے ہوئے بستی کی اور پہنچ رہے تھے وہ دیتے تھا دیتے بستی میں سردار اب ہم کیا کریں ہمارے سارے ہتھیار اس پر بیکار ہو گئے کچھ کرنا ہوگا سردار ورنہ وہ ہم سب کو ختم کر دے گا مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو یہ وقت تو سوچنے کا نہیں کچھ کرنے کا ہے سردار تب ہی جو پڑیوں کو رونتا کٹیلا وہاں تک آ پہنچا سوچو کھوب جی بھر کر سوچو ارے یہ یہاں تک آ پہنچا ایک پر پھر موت کا سایا سرپن منٹ رہتا دیکھ کبیلے والوں میں بھگدر مچ گئی ماں آں بھاگو بھاگتے چلو پڑو سی سردار مونگیرہ کی بستی میں چل کر سرن لو ادھر مونگیرہ بستی کا ایک گپت چر پیر سے نگرانی کر رہا تھا ارے جنگر بستی والے ادھر کیوں بھاگے چلے آ رہے ہیں ان کا سردار بھی ان کے ساتھ ہے یہ حملہ بولنے تو نہیں آ رہا ہے گپت چر پھورتی سے پیر سے کود اپنی بستی کی اور بھاگا جل سے جل سردار کو خبر کرنی چاہیے مونگیرہ سردار سمچار پا کر آگ بولا ہو اٹھا کیا بستی میں خبر پھیلتے دیر نہ لگی بستی کی سرحت پر جلدی سے جلدی مورچہ سنبھالو پیڑوں پر جھاڑیوں میں مورچہ سنبھالو حملہ بار کی لا سے گرنگی وہیں روک جاؤ جھنگر سردار حملے کی ارادے سے ادھر آنے کی ہمت کیسے کی کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نحتے ہیں ہم حملہ کرنے نہیں سرن لینے آئے ہیں سرنگت روپ میں تمہارا سواگت ہے جھنگر سردار جھنگر سردار نے اپنے اوپر آئی بپتی کا جکر مونگیرہ سردار سے کیا کٹیلا عجیب و گریب راکچہ سے اس پر ہمارے ہتھیاروں کا کوئی پرباؤ نہیں ہوتا اس کا مطلب وہ آدیواسیوں کا دسمن ہے وہ میرے سو آدمیوں کو جندہ لے جانا سیس کو کچھا چبا جانا چاہتا تھا تب ہی ایک بھینکر تھا کا وطاورن میں گنجا اب اس بستی کے لوگوں کو بھی اٹھا کر دے جاؤں گا وہ یہاں تک آ پہنچا ہے گھبرانے کیا ہو سکتا نہیں ہم مل کر مقابلہ کریں گے کٹیلا کے سامنے میدان میں آتے ہی دونوں قبیلے کے لڑا کے اس پر ٹوٹ پڑے تھک تڑاک کٹیلا کی پکڑ میں تو آ جاتا اسے کٹیلا کی پکڑ میں جو آ جاتا اسے اٹھا پٹکتا بھڑاک بھاگو نگل بھاگو وہ بھاگ کر پہاڑی کی اور پہنچ رہے تھے جان بچانے کے لیے سب کے سب گھاٹی کی درار میں اتر جاؤ مونگیرہ سردار جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہی تم سب کرو دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑی کی پہاڑی کی گھاٹی میں اتر گئے اگر کٹیلا پر بجائے نہ پائی گئی تو کٹیلا ہم دونوں آدیواسی قبیلوں کو مٹا دے گا بیپتی کے سمیں اچھا بیپتی کے سمیں اچھا مارگ چنا مونگیرہ سردار نے اس پتلی گھاٹی میں اس سیطان کا بیسالکائے سریر نہیں آ سکتا پہاڑیوں کی اس گھاٹی میں آنے کے بعد مجھے مہابلی لنگورہ کا بیچارہ آیا مہابلی لنگورہ ارے ہاں وہی اس بیپتی سے بچا سکتا ہے کیوں نہیں دنیا کے سمست آدیواسی جاتیوں کا سہنسہ مہابلی لنگورہ ہی ہے مگر مہابلی لنگورہ کو بلائیا کیسے جائے وہ کہاں ہوں گے کسے خبر ہے مہابلی لنگورہ سکتی پتر ہیں ہم کہیں سے بھی انہیں آواز دیں گے اکاس میں گونج کر ہمارا سندیس ان تک پہنچی جائے گا مہابلی لنگورہ ہر آدیواسی کی پکار پر کہیں بھی ہو سہیتہ کے لیے پہنچنا اپنا کرتب پہ سمستے ہیں ٹھیک ہے ساتھیوں بجاؤ نگارہ لگاؤ آواز پکارو مہابلی لنگورہ نگارے بزنے لگیں پہاڑیاں گونجت ہونے لگی ڈھم 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 کندھار کی پہاڑی پر موجود مہابلی لنگورہ تک آدیواسیوں کی پکار پہنچتے دیر نہ لگی مہابلی لنگورہ مہابلی لنگورہ اوہ مجھے کوئی پکار رہا ہے دھیان لگانا ہوگا اسطان اور دیسا کا مہابلی لنگورہ نے تو یوگ سکتی سے دھیان کو ایک آگرچت کیا ٹیلی پیتھی دورہ پکارنے والے سے سمپرک بنا لیا مونگیرہ اور جھنگر کبیلے کے آدیواسی ایک بڑی بیپتی میں ہے مجھے ان تک ترن پہنچنا چاہیے مہابلی لنگورہ نے گھاٹی کی اور اڑان بڑی وہ کون دوست آتما ہے جو آدیواسیوں کا سترو بن گیا ہے گھاٹی پر پہنچتے ہی دیر نہیں لگی یہی وہ جگہ ہے جہاں بیپتی کے مارے ہمارے آدیواسی سرن لیے ہوئے ہیں مہابلی لنگورہ کے آگمن کی جھلک پاتے ہی گھاٹی میں سرن لیے دونوں کبیلے والے اٹھاس سے بھرو تھے مہابلی لنگورہ کے آگمن کی جھلک پاتے ہی گھاٹی میں سرن لیے دونوں کبیلے والے اُلہاز سے بھرے دھوڑ پڑے میں تمہاری پکار پر آ گیا نیر بھے ہو کر سامنے آؤ کس دوست نے ہمارے لوگوں کو ستایا ہے کس نے ہمیں بچانے آ گیا ہے مہابلی لنگورہ سچمچ آدیواسیوں کی پکار پر ہر جگہ پہنچنے والا مہابلی آ پہنچا مہابلی لنگورہ ہم سب کا رکھ چھک مہابلی لنگورہ مہابلی لنگورہ ہمیں بچالو مہابلی آپ ہی ہیں اس سنسار میں جو ہم آدیواسیوں پر آنے والی مصیبت کے سمیں ہمیں بچاتے ہیں ارے یہ تو جھنگر اور منگیرہ جیسے بلسالی جاتیوں کے لڑا کے یدھا ہیں اور ان کے سردار بستی کو چھوڑ یہاں سرن لیے ہوئے تھے منگیرہ اور جھنگر سردار کے مہابلی منگیرہ اور جھنگر سردار نے مہابلی لنگورہ کو اپنے اوپر آئی بپتی کے ساتھ راکھ چھس روپی کنٹیلا کے کرناموں کی جنکاری دے ڈالی ہم راکھ چھس روپی کنٹیلا کیا ہے اسے میں دیکھوں گا وہ آدیواسیوں کے اپرہن کر کے کیوں لے جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے مہابلی ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے کی اسے سو آدمی چاہیے ہمارے چار آدمی اس کے قبجے میں ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کنٹیلا کو ختم کر تمہارے آدمی چھوڑا کر لاؤں گا جنگر سردار اب میں چلتا ہوں ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے مہابلی ادھر ڈائین اور اس کے بیٹی جہریلی کٹیلا کے اب تک کے پریاد سے سنتوشت نہ تھی سنتوشت نہ تھی کٹیلا تم پیساچن ڈائین کے بھائی ہو اور ابھی تک سے چار آدیواسیوں کو جندہ لا سکے جبکہ سیطان جگانے کے لیے سو آدمی چاہیے تمہیں آدمیوں کو مارنے کے لیے نہیں جندہ پکڑ کر لانے کو کہا گیا تھا مجھے نہ جانے کہاں جا کر چھپ گئے تھے اس کنڈ کی اگنی جوتی سو مانوں کے رکھ سے ہی بجھے گی جوتی بجھانے کے بعد ہی سیطان جا گے گا ایک بار سیطان کے جگ پڑھنے کے بعد ہماری سکتی اتنی بڑھ جائے گی کی ہم سلزار کے سوی آدیواسیوں کے پجے ہو جائیں گے مممہ وے چھپ گئے آدیواسی اپنی بستیوں میں واپس آگے ہوں گے ہو ایک بار میں پھر جاتا ہوں اس بار ان سب کو جیویت پکڑ کر لاتا ہوں کٹیلا بستی میں پہنچنے کے لیے جنگل سے گجر رہا تھا کہ تب ہی دو پیڑ اکھڑ کر اس کے راستے میں آگی رہے کون میرا راستہ روکنے کا دوستہ ہست کر رہا ہے دھڑام یہ بلسالی کارے میں کر رہا ہوں پیساچ کٹیلا میں ہوں مہابلی لنگورہ جنگلوں کا سہنسا کٹیلا اور مہابلی لنگورہ آمنے سامنے تھے میرا نام میرے تیرا نام بھی میں نے سنا ہے موٹے مچھڑ تُو ہی ہے مہابلی لنگورہ تُو تجھ میں کافی کھون ہوگا ہٹا کٹا مستندہ ہے پہلے تجھے یہ لے جاؤں گا سیطان جگانی کے لیے تیرے اکیلے اکیلے کے کھون سے کونڈ کی جوتی بجھ جائے گی ڈائین اور جہریلی بہت خوش ہوں گی پیساشنی ڈائین سیطان کو جگانے کے لیے آدمیوں کی بلی چڑھانے کے مقصد سے آدیواسیوں کو پکڑوا رہی ہے پیساشنی ڈائین جھجر کی گفہ میں رہتی ہے کٹیلی کے جھپٹے سے بچنا مہابلی کے لیے سادھارن بات تھی نیسانے کی سید میں آتے ہی مہابلی لنگورا تیر کی طرح کٹیلا کی اور آیا ہچاک ہف بجھلی کی چمک سے مہابلی لنگورا نے ہوا میں کلاوازی کھائی اس پرہار کا کوئی اثر نہیں ہوا اگلے پرہار کا نیسانہ کندھے بنے تھک بس اس حملے کا بھی بیسے اس پربھاؤ نہیں رہا مہابلی لنگورا بجھلی کی چمک کے سر ستروں پر ٹوٹ پڑا دھیسوں ہف سیکنڈ کے دسویں حصے میں دس سے ادھک گھات لگانے کے بعد بھی مہابلی نے کٹیلا کو اپر آ جائے پایا اس کے لیے کچھ اور یکتی سوچنی پڑے گی اس کا سرین وجد سمان ہے اکاس پر اڑھا لے جانے کے بعد دھرتی پر اٹھا پٹکنے کی ترکیب ساتھ کرگار ہو ہوں مہابلی لنگورا نے اکاس کی اچھائی پر لے جا کر دس من کو چھوڑا اگلے ہی پل کٹیلا دھرتی پر تھا دھم نہ یہ راکچس ہے نہ سیطان نہ انسان اتنے پرہاروں کے بعد بھی اس کا کچھ نہیں بگڑا کچھ سوچنا ہوگا لنگورا تجھے کٹیلا کی سکتی کا دازہ نہیں ہے آگ کھلے میدان میں آمنے سامنے مقابلہ کر کے دیکھ لے شکتی پردہوسن کرتے ہوئے کٹیلا نے ایک برکش اکھاڑ کر ہاتھوں میں لے لیا دیکھ میری سکتی میری پکڑ میں آ گیا تو مچھڑ کی طرح مسل دوں گا لنگورا تو بچ نہیں پائے گا چوہے مہابلے لنگورا پر پیڑوں کی پیڑوں کی مانو بار ورساسی کر دی تھی کٹیلا نے سیطان نے پیڑوں کے فانس جال میں مجھے اُلجھا لیا ہے پیڑوں کے فانس میں اُلجھا مہابلے لنگورا سیدھا دھرتی پر آیا دھم بی جیتا بن کٹیلا نے مہابلی پر ہاتھ ڈالنے کی ارادے سے قدم بڑھائیں کافی خوشی ہوگی ڈائن اس موٹے تاجے سکار سے اس کے ہاتھ مستق پہنچے اس سے پہلے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا پیڑ تینکو کی طرح ادھر ادھر اوچھ لے ہوا ہاں ہاں ابھی تم مرا نہیں چوہے کٹیلا مہابلے لنگورا کو ماردہ تم جیسے کے لیے مسکل ہی نہیں ناممکن ہے ساید اس کی چاند سینگوں میں ہے مجھے اس کی سینگ توڑ دینی چاہیے مہابلے لنگورا نے ہوا میں تیجی سے کلاوازی کھائی ہواں نیسانہ ساتھ کر کٹیلا کے سینگوں کی اور آیا آہ یہ ہے جیت گداؤ ایک ہی جھٹکے سے اکڑی ہوئی کٹیلی کی دونوں سینگیں لنگورا کے ہاتھوں میں تھی آہ یہ یکتی گار گار رہی آہ مرا تیرا یہی انتھونا تھا دست کٹیلا مہابلے لنگورا سکتی کے ساتھ ساتھ بدھی سے بھی کام لینا جانتا ہے مرتو سے سنگرز کرتا ہوا کٹیلا اپنے بچی خوچی سکتی سمیٹ کر بھاگا اسے دورن ختم کر دینے کے بجائے دیکھنا چاہیے کہ بھاگ کر جاتا کہاں ہے بہن مرا مرا ہوں تو یہ اپنے بہن ڈین کے پاس پہنچ رہا ہے ادھر گپا میں کٹیلا ابھی تک واپس نہیں آیا جادوی درپن سے پوچھنا ہوگا دھیر رج رکھو ما مرا ہوں ارے یہ ماما کی چیخ کی آواز لگ رہی ہے جہریلی بہار کی اور جھپٹی ہو ہاں چیخ تو میرے بھائی کٹیلا کی ہے آہ ماما بس کٹیلا اپنے انجام کو پہنچ گیا وہ دونوں استریہ ڈین اور جہریلی ہیں کٹیلا کی بہن اور بھانچی ان کی اور سے جب تک نقصان پہنچانی کی چیستہ نہیں ہوتی مجھے اپنی اور سے کچھ نہ کرنا چاہیے جب تک دونوں کٹیلا کی مرتو کا سوک بنائے مجھے گفہ میں پہنچنا چاہیے کچھ سیکنڈ بعد مہاولی گفہ میں تھا روٹا لوکا داغو امدارہ سہیت مہاولی اکاس میں جا پہنچا ان چاروں کے ساتھ جلد سے جلد یہاں سے پورا یہاں سے دور ہو جانا چاہیے سہی سمعے پر انہیں جیویت بچا پانے میں سفلتا ملی مہاولی لنگورا نے چاروں کو ان کی بستی میں پہنچا کر بیدالی لنگورا لنگورا مہاولی مہاولی پھر آؤں گا مطروں ادھر جججر کپہ کے پہاڑی پر دھوم دھنام بڑام ٹٹو فکفو گم چم میرے جادوی در پن جاگ اور بتا میرے بلسالی بھائی کو مارنے والا کون ہے ماما اٹھو آنکھیں کھولو جادوی در پن جاگ اٹھا سوامنی دیکھ اس ستروں کو نام ہے مہاولی لنگورا قسم ہے مہا سکتی سیطان کی اپنے بھائی کی موت کا بدلہ عوض سے لوں گی بھاگ کر ڈائین سیطان کی مرتی کے سامنے پہنچی سیطان تو جاگ یا نہ جاگ پر مجھے سکتی دے تاکہ میں اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے سکوں اور لنگورا کو اس کنڈ ملا کر بھسم کر سکوں اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی سماپت ہوتی ہے کیا پیشاشنی ڈائین اپنا پران پورا کر سکی کیا مہابلی لنگورا کو وہ سیطان کے اگنی کنڈ ملا کر بھسم کر سکی یا مہابلی لنگورا نے ڈائین کو بھی ختم کر دیا ہے رتن کے رومان چکر نام کی گتھا پڑھنا نہ بھولے مہابلی لنگورا اور پیشاشنی ڈائین تو ملتے ہیں آپ سے اس کی اگلی کومکس میں تب تک کے لیے بھائی اور ہاں چینل کو سبسکرائب جرور سے کر دیلنا میری چینل ہے ہنڈی اسٹوری پیٹارا اس کا لنگ میں ڈسکرپسن میں ڈال دوں کا بھائی